دوستو ویلکم ہے آپ کا بینکنگ بندو چینل میں ہم اس میں بہت سارے جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بینکنگ سے ریلیٹڈ، انشورنس سے ریلیٹڈ، میوچل فنڈ سے ریلیٹڈ، انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ تو ہمارے دوستوں نے ہمیں انڈین بینک کے ریٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں ویڈیو بنانے کے لئے کہا ہم اس کے بارے میں آج چرچہ کرتے ہیں آئیے کہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس کا ہوم لون، ایڈیوکیشن لون، کار لون، بیجنس لون، پرسنل لون میں انڈین بینک کیا کیا گریٹ چارج کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھیں جن پروڈکٹس کے بارے میں زیادہ نہیں بتا پائے ان کے بارے میں پہلے بتا رہے ہیں جیسے پینشن لون کے بارے میں اس میں انڈین بینک چارج کرتا ہے آپ سے دس ساٹھ سے لے کے گیارہ پچھتر کی کتنا آپ سیکیورٹی دیتے ہیں کتنا ٹینیور لیتے ہیں اس کے اوپر یہ ریٹ آف انٹرسٹ ڈیپینڈ کر رہا ہے پھر آپ آجائیے کہ کوویڈ نائنٹین پارسنل لون میں کتنا ریٹ آف انٹرسٹ انڈین بینک چارج کر رہا ہے وہ ہے نو پچھتر کا گولڈ بونڈ لون، سوورنن گولڈ بونڈ لون جو ہے ایس جی بی اس کے اوپر انڈین بینک چارج کر رہا ہے نائن پائنٹ زیرو فائیو سے لے کے کیونکہ اس میں بھی آپ کتنا پرسنٹ لیتے ہیں گولڈ بونڈ کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کم سے کم جو ریٹ ہے نائن پائنٹ زیرو فائیو کا ہے پلوٹ لون بھی دیتا ہے انڈین بینک ایٹ پرسنٹ سے سٹارٹنگ ہے رینٹل ریسیویبل آپ کی بیلڈنگ کرائے پر چڑی ہوئی ہے اس کا رینٹ آپ کو آ رہا ہے اس کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے سات پچانوے سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کتنا رینٹ کا ایڈوانس میں لیتے ہیں کتنا آپ کو لون چاہیے ساری جانکاری اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب جانکاری دے دیں گے ہوم لون سیبل بیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ رہتا ہے اس میں آپ کا سیبل اچھا ہے تو ریٹ بھی اچھا رہے گا سات پرسنٹ سے سٹارٹنگ ہے انڈیان بینک کا ہوم لون پھر جیسے جیسے سیبل کا ریٹ آپ کا کم ہوتا جاتا ہے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے آئی بی ایڈوانٹیج ہوم لون مطلب آپ اوڈی فیسلیٹی والا ہوم لون چاہ رہے ہیں اگزسٹنگ ہوم لون سے آپ کا ایک پرسنٹ کا اوپر کا ریٹ لگے گا اس کے اندر سب اچھی سے اچھی سویدھائیں ہیں انڈیان بینک میں آپ جادہ جانکاری کے لیے ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں یا نیرسٹ انڈیان بینک میں بھی پتا کر سکتے ہیں موڈگیج لون مطلب آپ کو پروپرٹی بینک کے پاس گروی رکھنی ہے آپ کو موڈگیج لون لینا ہے اس کو بیجنس میں لگانا ہے کوئی اور کام کرنا ہے کوئی بھی لیگل کام آپ کر سکتے ہیں بیجنس میں لگا سکتے ہیں پروپرٹی کھرید سکتے ہیں کچھ بھی کام اس میں گھر بیعہ میں شادی ہے آپ کے تورنت آپ کو پیسہ مل جاتا ہے آپ یہ لون لے سکتے ہیں موڈگیج لون بینک آپ سے یہ نہیں پوچھے گے کہ آپ کیا کریں گے پیسے کا کار لون سات پوائنٹ چھ پانچ سے سٹارٹنگ ہے انڈین بینک کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی کے لیے بھی ہے ٹو ویلر کے لیے بھی ہے پر یہ ریٹ ہم نے جو آپ کو بتائی ہے فور ویلر کا ہے اور نئی گاڑی کا ہے سیون پوائنٹ سکس فائیو سے سٹارٹنگ ہے کمپیٹیٹیو ریٹ ہے کافی اور تورنت انڈین بینک جو ہے انڈسٹری میں ٹیکنولوجی وائز کافی سٹرونگ بینک ہے اسی لیے کمپیٹیٹیو ریٹس ہیں آپ اس کے فیسیلٹیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں گولڈ لون کا جو ریٹ ہے آٹھ پچاس سے اس کی سٹارٹنگ ہے جی آپ کتنے سمیں کے لیے لیتے ہیں کتنا سونا آپ گروی رکھتے ہیں اور آپ کتنا پرسنٹ لیتے ہیں مال لیجے سو روپے کا سونا رکھا پچھتر روپے چاہ رہے ہیں تو مہنگا ملے گا سو کا سونا رکھا اور ساٹھ روپے چاہ رہے ہیں تو آپ کو سستہ ملے گا آپ بارہ مہینے کے لیے چاہ رہے ہیں تو آپ کو سستہ ملے گا ایک دو سال تین سال کے لیے چاہ رہے ہیں تو بیاج آپ کا بڑھ جائے گا آپ کو ریٹ مہنگا لگے گا تو یہ کرائیٹیریا رہتا ہے پلوٹ لون جیسے ہم نے بتا آٹھ پرسنٹ اس میں ریٹ ہے اور آٹھ پینتیس تک جاتا ہے سیبل بیسٹ ہے یہ بھی اور فٹا فٹ سے انڈیان بینک اپنے اور نئے کسٹمرز کو یہ فیسیلٹی دے دیتا ہے پرسنل لون آپ کا سیلری اکاؤنٹ انڈیان بینک میں ہونا چاہیے نو نبے سے اس کی سٹارٹنگ ہے آپ اگر سیکیورٹی دیں گے یا آپ ٹائم کم رکھیں گے تو بیاج کم سے کم نو نبے ہے اگر آپ ٹائم بڑھا دیں گے مال لیجے دو سال کے لیے لے رہے ہیں تین سال کے لیے لے رہے ہیں تو ریٹ آف انٹرسٹ اکورڈنگلی بڑھ جاتا ہے ایڈیوکیشن لون میں کئی ویریانٹس ہوتے ہیں جو کم سے کم جو بیاج ہے اس میں سات پندرہ کا ہے انڈیان بینک کا ایڈیوکیشن لون کس طریقے کی ایڈیوکیشن ہے وہ کیشنل ہے سکل ریلیٹڈ ہے لمبے سمیں کی ہے گریجویشن ہے پوسٹ گریجویشن ہے یا پروفیشنل کورسز ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹ آف انٹرسٹ اس کی جانکاری بھی آپ کو انڈیان بینک کی ویب سائٹ پہ یا آپ انڈیان بینک کی شاکھا میں پتا کر سکتے ہیں مدرہ یوجنا آپ سب جانتے ہیں آٹھ پچھتر سے اس میں سٹارٹ ہوتی ہے نو پچھانوے تک آپ کے انٹینشن آپ کا سیبل سکور آپ کا کام جندہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ سب دیکھا جاتا ہے سوچا جاتا ہے تب بیاج ڈیسائیڈ ہوتا ہے امید کرتے ہیں یہ ساری جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے کام کی رہی ہوگی تو اسی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ویٹس اپ گروپ پہ جرور شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے اور ہمارے چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اس میں ایسی ہی اچھی جانکاری آپ سے شیئر کرتے ہیں جو آپ کو اپنا فینیشل ڈیسیزن لینے میں ہلپ کرتی ہے دھنیواد